جنرلین اسلام علیکم ابھی ابھی عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی اور اس جلالی گفتگو کے کچھ ٹکر سامنے آئے ہیں اور تھوڑی دیر تک وہ ہر جگہ ہوں گے لیکن اس گفتگو میں چند باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان نے سبق کچھ نہیں چکھا عمران خان ریاست کو سبق سکھانا چاہتے ہیں جو آج تک ہوا نہیں ہے وہ جو گفتگو آج انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کی اس سے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ریاست کو چھٹی کا دودھ جو ہے یاد کرانا چاہتے ہیں ریاست ان کے سامنے کان پکڑ کے ناک سے لکیرے لگائے یہ وہ چاہتے ہیں اور ریاست مافی مانگے دس بستا یہ وہ چاہتے ہیں اور یہ ہوگا نہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوا یہ تاریخ بتاتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے عمران خان نے آج کیا کہا اور پھر اس کے مضمرات کیا ہوں گے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آج کی عمران خان کی گفتگو کا دوسری سٹوری جس پر ہم بات کریں گے وہ سٹوری کل کی ہے اور میں کل نہیں کر سکا ایک انفیکشن بہت پھیلا ہوا ہے اس کے دام میں میں بھی آ گیا تو اس کی وجہ سے کچھ اتنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن آج طبیعت بہتر ہے تو سوچا کہ آج بھی لوگ کرتے ہیں پرویز الہی صاحب رہا ہو گئے کیا پرویز الہی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے بیانات تو انہوں نے سیاستدان والے دیئے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے رولہ ڈال دیا کہ میری گرفتاری میں سب سے زیادہ قصور جو ہے وہ موسن نقوی صاحب کا تھا تو موسن نقوی کس کے بندے ہیں چاہنک وہ نکل آئے ہیں تو یہ سیاسی بیان بازی وہ کر رہے ہیں اپنی سکن اپنا بیانیاں بچانے کے لیے کیونکہ عمران خان نے بھی آج ان کی بہادری کی دلیری کی تعریف کی ہے اور وہ کبھی بھی بہادری اور دلیر سیاستدان نہیں رہے وہ ہمیشہ سر جو کہا کہیں نیوینی میں چلنے والے سیاستدان مشہور رہے ہیں تو بہادری اور دلیری کی اس داستان کا جو معاملہ ہے اس کے پیچھے کیا کوئی ڈیل ہے کہیں بات ہو گئی ہے اب نون لکھ کے بجائے پرویز الہی نے نعرہ لگانا ہے کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے معاملہ کیا ہے اس معاملے کو ذرا تفصیل سے اس وی لاغ میں دیکھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ اچانک جو پرویز الہی نے باہر نکلتے ہی موسن نقوی پہ برسنا شروع کر دیا تو کیا یہ جان پوچھ کے کیا ہے کیا یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے کہ وہ نکلیں گے ساتھ ہی اسٹیویشمنٹ کے قریبی لوگوں پر چیخنا چلانا شروع کر دیں گے یہ پہلے سے تیشدہ باتیں ہیں یا یہ اتفاق سے ہو گئی ہیں ویسے اس طرح کی باتیں اتفاق سے نہیں ہوتی تیسری سٹوری جس پر ہم بات کریں گے وہ بڑی اہم سٹوری ہے اور کل اس پر بات ہونی چاہیے تھی اور وہ پی ٹی آئی کے سربراہ لیڈر بڑے اہم رینما رعوف حسن صاحب اور ان کے اوپر خواجہ سراؤں نے حملہ کیا بلیڈ سے ان کو زخمی کیا ان کے خون آلود چہرے کے جو ہیں ویجول سارے چینلوں پر دکھائے جاتے رہے اور بہت تکلیف دے مناظر تھے اس سٹوری پر تھوڑی سی بات کر کے پھر ہم بنیادی سٹوری پر آ جاتے ہیں کہ عمران خان نے آج کیا کہا رعوف حسن صاحب بڑے جلالی قسم کے آدمی ہیں بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جو نون لیگ کے جو وزیراعظم کے نواز لیگ کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے فرواد حسن فرواد جو زیر عطاب بھی رہے اور قید میں بھی رہے اور نواز شریف کے انتہائی ٹرسٹڈ آدمی تھے کہا یہ جاتا تھا کہ اصل میں وزارت عظمہ وہ چلا رہے تھے رعوف حسن ان کے سگے بھائی ہیں یہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے دوسری بات یہ ہے کہ رعوف حسن صاحب بڑی جلالی گفتگول کرتے ہیں اور کہا جی جاتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ ہے امریکہ میں ان کے تعلقات بہت ہیں امریکی تنک ٹینکس میں بھی شامل ہیں اکثر امریکی حکومت کے دعوت پر یہ وہاں پر جاتے ہیں ٹاکس میں جاتے ہیں وہاں پر انہیں اپنے ملک کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے وہ اچھی گفتگول کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی سماجی حالات کے حوالے سے اچھا تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں انٹرلیکشول تھنکرز تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے پڑے لکھے آدمی ہیں ڈاؤن باہر کے اخباروں میں نیوز میں انگریزی کے اخبارات میں اچھے آرٹیکل بھی چھپتے رہے یہ ہیں ان کے ٹاکس شوز میں بھی نظر آتے ہیں لیکن ٹاکس شوز میں میرے ساتھ بھی دو تین دفعہ رہے ان سے زیادہ گفتگو کرنے کا مزہ اس لیے نہیں آتا کہ یہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں ان سے گفتگو زیادہ نہیں ہو سکی کل جو مناظر ہم نے دیکھے وہ ظاہر ہے پلیند قسم کا طریقہ تھا خاجہ سرا آئے اور انہوں نے آ کر ان کے چہرے پر بلیڈ مار دیا اس سے ایک دن پہلے اور ٹی وی کے باہر بھی انہوں نے اس طرح کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد یہاں پر بھی کوشش کی یہاں پر وہ کامیاب ہو گئے خاجہ سرا ہوں کو استعمال کیا گیا پیچھے کچھ اور لوگ تھے لیکن ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے یہ ہوا سب نے فورن ایجنسیوں کا نام لینا شروع کر دیا آئیسائی کا نام لینا شروع کر دیا کہ انہوں نے کی ماضی میں اس طرح کے واقعات میں یہ بات درست ہے کہ کہیں کہیں ہمیں ان کی شمولیت بھی نظر آتی ہے لیکن اور نامعلوم افراد کہہ کے انہیں چھیڑنا بھی شروع کر دیا ہم جتنے بھی صحافی لوگ ہیں سارے کہتے ہیں کہ بھئی اب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو سٹوری بریک نہیں کرنی چاہیے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کام تو کیا خاجہ سراؤنے ہیں معلوم تو وہ افراد ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ ایجنسیوں کی شمولیت کی کوئی ہنڈر پرسنٹ ہو نہیں ہے یہ کوئی پارٹی کے اندر بھی کوئی آپ کی پرخواش ہو سکتی ہے آپ کی کوئی دشمنی بھی ہو سکتی ہے آپ کے آپس کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں کوئی ذاتی طور پہ بھی اپنے پوزیشن بڑھانے کے لیے اور واضح میں بدقسمتی سے اس طرح کے واقعات ہوئے بھی ہیں کہ کسی شخص نے اپنا پروفائل بڑھانے کے لیے اس طرح کی حرکت کی ہے تو اس طرح کی بھی حرکت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ جان پوچھ کے کروایا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پوسیبلیٹیز کو الیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے جب ہم ساری پوسیبلیٹیز کو الیمنیٹ کریں گے پھر کہیں جا کر ہم ان کا نام لے سکیں گے جن کا نام نہیں لے سکتے تو ہمارے ہاں تھوڑی تھی بدقسمتی یہ چل رہی ہے کہ سیدھا ہی نام جو ہے کوئی بھی واقعہ اب جو ہے ہم ان کو ایٹریبیوٹ کر دیتے اتنے سے آنے بھی نہیں ہوتے تو یہ مجھے ذرا حیرت ہوتی ہے کہ اچانک ہی ہم سارے ہر واقعے کا ہر واقعے کا الزام نہیں دیا جا سکتا بہت ساری غلطیوں کا الزام انہیں دیا جا سکتا ہے لیکن ہر واقعے کا الزام انہیں نہیں دیا جا سکتا ایک اور انگل اسٹوری کا جس پر بات کی جانی چاہیے میری آج کچھ اسٹوری کے سنسلے میں ہم کام کر رہے تھے خاجہ سراؤں سے بات کی بات ہوئی تو انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب انگل دیا انہوں نے کہا کہ اسٹوری سے نا خاجہ سراؤں کو بہت نقصان ہوئے رعوف حسن صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی سو ہوئی ان کو بہت نقصان پہنچا ان کو ملیڈ تھا وہ شہرک پہ بھی لگ سکتا تھا جانی نقصان بھی ہو سکتا لیکن خاجہ سراؤں جو ہے نا وہ اس معاشرے کے سب سے ابیوز کریکٹر ہے لوگ انہیں کالیاں دیتے ہیں ان کے سیکشلی ابیوز کرتے ہیں کوئی ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتا لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں کے پی کے میں ایک ہافپٹل میں ایک اس طرح کا واقعہ ہوں گا اور اس کے بارے میں سٹوریچ ہے کہ خاجہ سراؤں کو گولی لگی اور وہ جانکنی کے عالم میں تھا اور ڈاکٹر اس کا مزاک اڑا رہے تھے اور اس کا علاج نہیں کر رہے تھے یہ ابیوز اور وہ کے پی کی بات نہیں ہے پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی ہوتا ہے تو شاید اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے یہ ابیوز کا عالم ہے اور جس کسی نے بھی خاجہ سراؤں کو اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا اس سے خاجہ سراؤں کو اور وہ قدرت کی طرف سے ظاہر ہے اب اس مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کو سوسائیٹی کے لیے پہلے ہی وہ ناپسندیدہ ہے ان کو کتنا زیادہ ناپسندیدہ اور قابل نفرت بنا دیا تو وہ ایسے لوگ نہیں انگاہ بجا رہے ہوتے ہیں اور کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان نہ قاتل گنڈے لوٹے رہے لوگ نہیں ہوتے ہیں لیکن اب سوسائیٹی نے انہیں اس حوالے سے بھی قابل نفرت بنا دیا تو یہ ان کے اوپر بھی بہت بڑا سٹیگما اٹیچ ہو گیا سارا ملک دکھا رہا ہے اب جہاں پہ بھی کوئی خواجہ سرا نظر آتا ہے پہلے تو اور طرح سے لوگ اسے دردر کرتے تھے اب اور طرح سے اس سے ڈریں گے خوف ستا رہیں گے تو یہ ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا تھا اب آجاتے ہیں عمران خان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کیا کیا جی جو اہم باتیں انہوں نے کی اس پر بات کر لیتے ہیں کہ غداری کا کیس چلانا ہے تو میں فانسی کے لیے تیار ہوں عمران خان صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ سوچ سمجھ کے دینی چاہیے دوسرا تیس مئی کو سپریم کورٹ میں میرا میچ ہے عمران خان ابھی کرکٹ کے مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے وہ ابھی میچ بال وکٹے اڑانا یہ وہ یہ اب سیریس چیزیں ہو گئی ہیں اور عمران خان اس وقت ویننگ سائیڈ کے اوپر نہیں ہے تو یہ میچ سیٹ سے نکلے اور انسانوں اور جانبوں میں عمران خان نے کہا انسانوں اور جانبوں میں فرق ہوتا ہے اور وہ انصاف فرق ڈالتا ہے تو جب آپ امریکہ میں جائے کہہ رہے تھے کہ میں نواز شریف کے کمرے کا اے سی نکلوا دوں گا اور شباہ خاقہ نباسی بہت کہتا ہے جیل میں ڈالیں میں ڈالتا ہوں اس کو تو اس وقت انسانوں اور جانبوں کا فرق نہیں تھا جب نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا تو انسانوں اور جانبوں کا فرق نہیں تھا جب نواز شریف کی وائف کو جیل میں تحریک انصاف بستر مرگ پر تحریک انصاف والے جا کے دیکھتے تھے کہ زندہ ہیں یا مر گئی ہیں یا ان کے حوالے سے میڈیا پر یہ باتیں ہوتی تھی کہ وہ ڈراما کر رہی ہیں تب انسانوں اور جانوروں میں فرق نہیں ہوتا تھا پھر فارم فورٹی سائیون کی حکومت تحریک انصاف کو جلسے نہیں کرنے دیے جارے تحریک انصاف جلسے نہیں کر سکتی آپ لوگ نہیں نکلیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کے پی کے میں کیا تو کے پی کے میں لوگ نہیں نکلے علی امین گنڈا پور نے اپنی حکومت میں جلسہ کیا لوگ نہیں نکلے پرویز علائی کو خراج تحسین پیش کیا جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے اپنے کارکنوں پر جو ہے نا آس پڑ گئے اور ہم اسمبلی اور بجٹ سیشن کو نہیں چلنے دیں گے یہ تو عمران خان کا وطیرہ ہے کہ ہر حکومت کو نہیں چلنے دینا یہ ان کا کام ہے اور ڈنگڈا دولی فساد لڑائی جگڑا انتشار اس کے علاوہ ان کی سیاست ہے ہی کیا اس کے علاوہ کیا کیا ہے شہباد شریف صاحب میں نہیں کہتا کہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے حکومت صحیح چل دی لیکن ایک آدمی ایفرٹ تو کر رہا ہے نا ابھی کرگستان عمران خان کے دور میں ہوتا کرگستان کے بچوں کے بارے میں جو وہاں پہ فسے ہیں کوئی موسل لفظ نہ نکالتا جہاز گیا وزیر داخلہ وزیر خارجہ سب پریشان ہیں ان کو لارے ہیں لجا رہے ہیں یہ وہ ورنہ تو کوئی عمران خان کے دور میں کسی کو پھروائی نہ ہوتی تو یہی اقومتیں کرتی ہیں نا اب ملکی حالات خراب ہیں تو کیا کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مشکل فیصلے جو ہے شہباد شریف نے کرنے آئے یہ نہیں کر سکتے کیونکہ لیڈر قربانی دیتے ہیں بل کیا کریں اپنی جائدادیں بیشتے ہیں آہ ٹھیک ہے اگر یہ ہے تو عمران خان بنی گھلا بیش دیں گے عمران خان شاکت خانم سے پروفٹ لینا چھوڑ دیں گے عمران خان جو فنڈریز ہی کہوں گی اس میں سے اپنا حصہ لینا چھوڑ دیں گے